اسلام علیکم میرے نام حمدان ہے اور میں کافی اور سجھ سے ساتھی رسالہ پڑھتے آ رہا ہوں پر مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ساتھی رسالہ بنتا کیسے اس کے بیچے کس کا ہاتھ ہے کیا پروسس ہوتے تو آج میں جاننے کے لئے ساتھی رسالہ کے آفیس آیا ہوں جو بیت المکرم کی بلکل سامنے ہیں تو آج میں یہ سب جان کری گھڑ جاؤں گا اور امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ بات اور یہ سارے پروسس سمجھ آجیں سب سے پہلے تو سلام علیکم محمدان رسالہ ساتھی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدی اس پورے رسالے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے یا بڑے جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں تحریریں اور نظمیں وغیرہ بھیجتے ہیں پھر ہم ایک میار کے تحت ان کا انتخاب کرتے ہیں کہانیوں کا نظموں کا پھر ہمارا جو ڈیزائنر ہوتا ہے اسے بھیج جاتے ہیں ڈیزائنر اسے ٹائپ کرتا ہے پھر ٹائپ کرنے کے بعد دوبارہ ادارتی ٹیم کے پاس فائل آتی ہے ادارتی ٹیم اسے کمپیوٹر پر پہلے پروف کرتی ہے پھر اس کے بعد پرنٹ نکالتی ہے پرنٹ نکالنے کے بعد ایک نظر اسے بخوبی دوبارہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی غلطی کوئی خامی جو ہے وہ جاتا نہیں رہی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریکشن کے لیے جو غلطیاں خامیاں آئی ہوتی ہیں اس کریکشن کے لیے ڈیزائنر کو دوبارہ دیا جاتا ہے پھر اس ڈیزائنر جو ہے وہ اس کریکشن کو درست کرتا ہے درست کرنے کے بعد ڈیزائننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے ڈیزائن مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ ادارتی ٹیم دوبارہ جو ہے وہ ایک نظر پورے رسالے کو جاہدہ لیتی ہے کہ کوئی غلطی کوئی خامی جا تو نہیں رہی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ پورا رسالہ جو ایک نظر دیکھنے کے بعد یہ پریس بھیج دیا جاتا ہے شاید بھئی کے بعد ساتھی کی اشاعت کو تینتالیس برس کا عرصہ ہو چکا ہے ابھی آپ نے اس کی مجلس ادارت کو دیکھا اور ان تینتالیس برس میں ساتھی کو یہاں تک پہنچانے میں اس کے قلمکاران اور اس کے سابق مدیران اور ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس کی اشاعت اور تباعت کے مراحل کو دیکھتے رہے اس کے ساتھ کام کرتے رہے اور آج بھی ساتھی کی جو ٹیم ہے وہ رضاکاران اپنی خدمات انجام دیتی ہے اس کی تباعت کے اشاعت کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں کیسے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اب حمدان بھائی آپ کو بتائیں گے جو ہمارے ننے ساتھی ہیں آئیے حمدان بھائی کی جانب چلتے ہیں تو ہم پہنچے گئے پاکستان چو اور ہمیں یہاں پر پتے چلے کہ یہاں پر شاید بھائی ہوتے ہیں میں پرنٹنگ میں بھیدنے سے پہلے ساتھی رسائلے کو چیت کرتے ہیں تو اب ہم پہنچے گئے ہیں شاید بھائی کے آفیس تو اب ہم شاید بھائی سے پوچھیں گے کہ شاید بھائی کی اصل ورکنگ ہوتی ہے جی شاید بھائی میری ورکنگ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ڈیزائنر دیزائن کرتا تو سیکھویں گے پیج لیتا ہے ہم اسے پرنٹنگ ویس سیپرٹ کر رہو ہوتے ہیں کہ فرس پیس ٹو لاس پیس کیسے آتا ہے جیسے کہ آپ یہ ڈمی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم اس طرح سے بک بھائیز ملے اور ہم اس کو ایسے لیتا ہے سیکھویں گے پرنٹنگ کے ساتھ سکے جب ہم بک شیپ میں جائیں ہم اسے اپنگ کر کے پڑھ سکے جیسے کہ اب ہم لوگوں کو بتا چلیے شاید بھائی کی اصل ورکنگ اب ہم جانے ساتھی رسالے کے نیکس سٹیپ پر جو کہ ہے پرنٹنگ یہاں پر آ کر پودا چلا کہ امین بھائی دس پندرہ سال سے ساتھی رسالے کے پرنٹنگ کو سپر وائز کر رہے ہیں اور مجھے کے بعد یہ ہے کہ وہ یہاں پر بولنٹریلی کام کر رہے ہیں تو بھائی پرنٹنگ کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ناسر بھائی کے پاس جو ساتھی رسالے کی بانڈنگ کرتے ہیں اب ہم انتے بھی کچھ سوالات کرتے ہیں تو اب یہاں پر کتنے عرصے سے ساتھی رسالے پر کام کر رہے ہیں تقیب ان ہم لوگ دس سے بارہ سال پر کام کر رہے ہیں ساتھی میکزین کے اوپر یہ کہ بچوں کا رسالہ ہی ہے کلر سفاد اس کے اچھے ہوتے ہیں کام کرنے میں بہت مزاد ہے بڑا اچھا میکزین ہے یہ مجھے سارا پر سمجھ آئے گی ساتھی رسالے کا امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی سمجھ آگیا ہوگا ننڈنی سے جان نے اتنی مہرت کیے ہم اسکم تھوڑی سی تالیاں تو بجھا دیں ہاں آپ آئے نہ مزا تو حمدان کو اجازت دیجی اللہ حافظ یہ تو کھڑا جاگی خواہدنگا